یہ خصوصاً اس دور میں جبکہ پاکستان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور جس مقصد کے لیے قائد عاظم محمد علی جنہ نے کاوشے کی تھی محنتی کی تھی اور جس مقصد کے راستے میں انہوں نے جان دی تھی آج اس مقصد سے کھلا انحراب ہو چکا ہے آج پاکستان کو اس مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے اور ہٹ چکا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں جو لوگ قائد عاظم محمد علی جنہ کی ذات سے بابا قوم سے محبت رکھتے ہیں ان کی محنت سے ان کی جد و جہد سے محبت رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ان کی کاوشوں کو ان کی کوششوں کو یاد کریں ان کے مشن کو اور ان کے مکتب کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کریں محنت کریں اور پاکستان کو اس پتڑی پر دوبارہ لانے کی کوشش کریں جس پر قائد عاظم محمد علی جنہ نے اس کو ڈالا تھا ساتھ کے اس لمحے میں میں زیادہ تفسیری گفتگو نہیں کر سکتا میں خود بھی ایک طویل سفر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دانائی کے ساتھ بڑی دانش کے ساتھ بڑی گہری سوچ اور فکر کے نتیجے میں قائد عاظم محمد علی جنہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اسلامی تحضیب ہندو تحضیب سے جدا ہے اس خطے کے اندر برے سہیر کے اندر دو تحضیبوں کے پیروکار ہیں اور قبل اس کے کہ ہندو تحضیب مسلم تحضیب پر مسلط ہو جائے اور مسلمان اپنی تحضیب کو فراموش کر بیٹھیں قومیں زندہ ہوتی ہیں اپنے تحضیب کے زندہ رکھنے سے قومیں بنتی تحضیب سے ہیں اور قومیں زندہ رہتی ہیں تحضیب کے زندہ رہنے سے قومیں مر جاتی ہیں تحضیب اور سلچر کے مر جانے سے محمد علی جناہ مرہوم نے اس نقطے کو سمجھا متوجہ ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دشمن نے اسی وقت سے سالشک شروع کر دی تھی اور دشمن بھی یہ سمجھنے میں کامیاب ہوا تھا کہ قائد آدم نے اپنی جتوجہت اور اپنی محنت کی احساس کس نقطے کو قرار دیا ہے اس لیے سب سے زیادہ زور بھی دشمن نے کسی پر دیا اور آج اس تحضیب کو مٹانے کے تمام اسباب امارے ہاتھوں سے مہیا کیے جا رہے ہیں جس تحضیب کے زندہ کرنے کے لیے جس تحضیب کو متحرک کرنے کے لیے قائد آدم محمد علی جناہ نے جدوجہت کی تھی مسلم تحضیب ہندو تحضیب سے جدا ہے یہ بلک اسلامی تحضیب کی اساس پر قائم ہوا ہے اسلامی تحضیب کسی فقہ سے مختص نہیں ہے کسی فرقے سے مختص نہیں ہے کسی محدود مقتب فقر سے مختص نہیں ہے اسلامی تحضیب کی بنیاد قرآن و سنت ہے اور میں یہاں کہتا ہوں کہ ہم نے صرف کسی نقطے پر موجودہ حکومت نے جو اعلان کیا کسی نقطے پر بحیثیت مسلمان ہونے کے بحیثیت کلمہ گو ہونے کے بحیثیت ذمہ دار مسلمان ہونے کے کسی نقطے پر ان کی حمایت کی ہے اور ان کی حمایت نہیں کی ہم نے تو قرآن و سنت کی حمایت کی ہے ابھی میں وضاعت کروں گا کہ ہم ہمارا ان کے ساتھ الہاب یا اتحاد ہے یا نہیں ہے ہم ان کے حلیف ہیں یا حریف ہیں اس کی بھی میں ذمناً وضاعت کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نعرے کے طور پر بھی ایک بات کو استعمال کرتا ہے اور اس نعرے کے پسے منظر میں کوئی اساسی اور دنیادی بات موجود ہے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں میں میں قائد آزم کی اس جد و جہد کی حمایت کر رہا ہوں میں قائد آزم کی ان کاوشوں کی میں نے حمایت کی ہے آج بڑی مدت کے بعد انہوں نے قرآن و سنت کو سپریم لا بنایا اور نفی کر دی اس بات کی کہ پاکستان کسی فکر یا کسی فرقے کی بنیاد پر نہیں بنا تھا اسلامی تحضیب کی بنیاد پر بنا تھا اس لیے انہیں حق نہیں پہنچتا اور ہم یہ حق نہیں دیں گے کہ کسی خاص فکر کو میں کسی فکر کی نام نہیں لے تھا کہ کسی خاص فکر کو یا کسی خاص فرقے کو یا کسی محدود سوچ کو پاکستان پر مسلس کرنے کی یہ کوشش کریں ہم اس کی شدید مضاہمت کریں گے پاکستان کسی کسی مسلک کی گنیاد پر نہیں بنا کسی فرقے کی گنیاد پر نہیں بنا پاکستان اسلامی تحضیب کی گنیاد پر بنا تھا دو تحضیبوں کی ٹکر تھی جنگ تھی جس میں سے ایک تحضیب کو قائد آزم محمد علی جنہ کی یہ میں سمجھتا ہوں دانشمندی تھی ان کی جد و جہد تھی ان کی کامیابی تھی کامرانی تھی کہ انہوں نے ایک تحضیب کو دوسری تحضیب پر غالب کر دکھایا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی اس اسلامی تحضیب کی حفاظت کریں آج اگر ہم بابا کون سے محبت رکھتے ہیں اگر قائد آزم محمد علی جنہ کے مشن سے ہمیں محبت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی اس تیغام کو ان کی اس تحریک کو جو اسلامی تحضیب کے لیے تھی اس کو زندہ کریں اور اسلامی تحضیب کو نافذ کرنے کی کوشش کریں پاکستان کے اندر لیکن صورتحال یہ ہوئی اسلامی تحضیب میں بہت کچھ ہے اسلامی تحضیب ایک جامعہ ذابطہ حیات ہے جس کے اندر زندگی کے ہر شعبے زندگی کے ہر مشکل اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کے اندر ایک آدلانہ نظام نافذ کرنا چاہتے تھے معاشی عدل سیاسی عدل سماجی عدل زندگی کے ہر میدان میں عدل و انصاف اور مبنی نظام یہ اسلامی تحضیب کا خاصہ ہے اس کو قائد اعظم محمد علی جناح یہاں نافذ کرنا چاہتے تھے اس لئے ہم نے کہا کہ یہ جو آپ نے قرآن و سنت کو سپریم اللہ کہا ہے ہم نے اس حد تک بات کی کہ سپریم اللہ ہم مانتے ہیں میں وضعت کرتا چلوں کہ ہم نے اگر گزشتہ انتخابات میں کسی جماعت کا ساتھ دیا اور اس منڈیٹ میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہے تو تابن اگر دیا ہے تو تابن لیا بھی ہے جہاں جہاں انتخابات لڑنے کی ہم نے دیمانڈ کی تھی جن سیٹوں کی وہ سیٹیں ہمیں دی گئیں اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایسی پارلیمنٹ کے اندر آپ کو گالیاں دی جاتی تھی آپ کے مذہب کو گالیاں دی جاتی تھی آپ کے احمق کس شان میں گستاخی ہوتی تھی تحریک جعفریہ کے تابن کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اس سیٹ پر وہ دشمن آپ کا نہیں موجود نہیں ہے آج آپ کا نمائندہ اس سیٹ پر موجود ہے ہم نے اس غلازت کو اس نجاست کو پارلیمنٹ کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر سے صاف کر دیا ہوا ہے تابن اگر ہم نے کیا ہے تو تابن لیا بھی ہے اس کے بعد ہم نے کسی کسی مشکل میں کسی مسئلے میں کسی غلط اقدام پر کبھی بھی دعون نہیں کیا آج بھی میں کل بھی ان کو کہایا ہوں مزیر آدم کو اور آج میں نے اخبار نویسوں کو بھی میں مدد سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو خود سوال اٹھا رہا ہوں کہ ہم حلیف ہیں یا حلیف ہیں حلیف ہیں یا حلیف ہیں اس لیے کہ حلیف ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ ان میں سے ایک تقاضہ بھی پورا نہیں کیا گیا اگر انہوں نے تقاضے پورے نہیں کیے ہیں تو ہم نے بھی کسی غلط اقدام میں ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ہے اب بھی اگر بات کیے تو قرآن و سنت کی بالہ دستی کی بات کی ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ قرآن و سنت کی بالہ دستی اس کے بہت بڑے تقاضے ہیں قرآن و سنت کی بالہ دستی ہوگی تو ملک کے اندر سے پورا گند صاف کرنا ہوگا اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا اپنے خاندان سے شروع کرنا ہوگا قرآن جب پیغمبر کو جب حکم ملا تبلیغ رسالت کا تو انہوں نے اپنے خاندان سے شروع کیا وَانْذِرْ اَشِیرَةَكَ الْاَكْرَبِينَ سب سے پہلے حکم ملا کہ اپنے اپنے قریبیوں کو دراؤ آپ جانتے ہیں دعوت ذلع شیرہ مشہور دعوت ہے جس میں تمام خاندان کو ہستا کہ ابو لہب بھی موجود تھے حضرت ابو تعالیٰ علیہ السلام بھی اس میں موجود تھے اور جب